لوگ بڑے مفاد پرستے ہیں بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں ایک بندہ میرے پاس اتفاہ آیا کہ جی میرے پاس بارہ موہ مبارک ہے میں دو آپ کو دینا چاہتا ہوں میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی لی موہ مبارک کوئی تماش ہے جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہا دیتا ہے یہ حضور کا موہ مبارک ہے یہ کوئی تماش ہے اگر کوئی ہے اور کسرت سے دنیا پر موجود ہیں وہ تو برکت والی بات ہے لیکن آج ہر لئی میں رازدار دین شدے والی بات ہے اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا جناب کہاں ہے میں نے کہا گھر میں وہ کہنے لئے بار نکل کے دیکھو میں نے کہا کیا ہے کہا جی آسمان کی طرف دیکھو میں نے کہا ہوا کیا ہے کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے میں نے کہا تُو پاگل ہے لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی اور تُو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی میں نے کوئی کمال ہے کوئی بات کرنے والی ہے تیاری ہمارے ہاں زوف و اتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں کوئی کچھ بول رہے کوئی کچھ بول رہا ہے یہ لوگ اللہ سے ڈگتے نہیں ہیں خوف نکلتے ہیں جھوٹی خوابیں جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندی کر رہا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناکش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہ نہ سکا کاند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزان میں کہتا ہوں گر جھوٹوں کے پیشے چلو گے رسول اللہ نراض ہو جائیں گے تم سے یہ جرت کیوں کرتے ہو یہ ہمت کیوں کرتے ہو کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو سچ بولو تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والوں سیدھی سیدھی بات کرو پھر کیا ہوگا وہ تمہارے عمال بھی ٹھیک کر دے گا تمہارے بخشت بھی پرما دے گا نہ لوگ کٹھے ہوں نہ لوگ کٹھے ہوں نہ مجمع بنے نہ ہلکہ بنے یار یہاں تو بہتر ہوں تو وہ بھی قبول ہیں یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی یہاں میار دیکھا جاتا ہے سر نہیں گنے جاتے دل گنے جاتے یہاں یہ دیکھتے ہیں مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاو اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو زیادتی کرو آپ اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو آپ دیکھیں دائیں بائیں اپنی نظر رکھیں نگے با بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگے با کی کوئی حق کا مسافر تلاش کرو چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا حضرت شاہ نقشبن بخاری سے کسی نے کچھا حضور آپ کی کوئی کرامت فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دنسان ہی لیتی اپنے اندر ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں اور آج تھوک کے ساپ سے کرامتیں دی جا رہی ہیں آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں غوث پاکی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہی ہیں ایک بندے گیا بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے وہ بھی پیدائشی غوث تھے اور یہ بھی پیدائشی غوث ہے اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا اچھا کوئی دو چار ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کے نہیں عورت سے شادی کر لی میں نے کہا کامرز کام اتنا تو خیال رکھتے جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھرزر آتے تو یہ کیا تماشی ہیں کیا لوگ بے وکوف ہیں اب لوگ سمجھنے لگے ہیں لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں نقصان یہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا اگر مداری گرم وجود ہیں ڈاکو لٹے رہے اور چورم وجود ہیں تو حق کا ڈنڈورہ دینے والے بھی اس دردی پہ بستے ہیں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے برزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے برزن ہو جاتے ہیں کئی بندوں کے محصول ہے جو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو اور تُو نے دیکھے ہوئے ہی نہیں جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو مگر ایسے بھی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے سلیکہ اور طریقہ آ جاتا ہے ان لوگوں کی تلاش کرو اگر ایک دکان سے کپڑا سہی نہ ملے سودہ سہی نہ ملے تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پتہ پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے آپ کو پتہ پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے آپ کو پتہ پورے شہر میں جو ہے وہ فلان چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا ہے اس کے لئے ملت کرنے پڑے گی جولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا اس کے لئے تمہیں جانا پڑے گا کوشش کرنے پڑے گی ہاں ایک سے دھوکہ کھاؤ گے دو سے کھاؤ گے تین سے کھاؤ گے لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی عادت تھی جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے غلاموں کو سمجھ آگئے لمبی نمازیں پڑھنے شروع کر دی آپ ازاد کر دیتے کسی نے کہا عمر تم تو بھولے آدمی ہیں یہ نمازیں اللہ کے لئے نہیں پڑھتے یہ ازادی کے لئے پڑھتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں میں سو بار کھانے کے لئے تیار ہاں ایک جگہ سے دھوکہ کھایا دو سے کھایا تین سے کھایا چار سے کھایا جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی یہ ہو نہیں سکتا خورش دے بدر راجو قب کو امام کہ یک روز افتد ہمائے بدام سادھی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا دانہ ڈالتا جا کبھی تتر آئے گا کبھی مور آئے گا کبھی کبوتر آئے گا پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہمائے بھی تو آئی جائے گا اس لئے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا چلتے رہنا اور راہ حق کی جو ہے منزل پر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگے بات لمبی ہو رہی ہے ہم نے اپنی اصلاح ان سارے پوائنٹس میں کرنی ہے میں آپ کو چار پانچ باتیں خاص طور پر ضرور ارز کرنا چاہتا ہوں ایک اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اس میں کوئی پل پلا پن نہ آنے دیں اور کوئی اس کے اندر کوئی نرمی نہ آنے دیں جس شخص کے سینے میں حضور علیہ السلام کے لئے بغض دیکھیں ایک لمحے میں اس سے جدا ہو جائیں جس کے سینے میں جس کی زبان پر صحابہ کے لئے کوئی نازیبہ لفظ دیکھیں ایک لمحے کے لئے اس سے جدا ہو جائیں جو اہلِ بیعت کو بھونکتا ہو پرواہ نہ کریں اس کی چاہے قریب رشتہ دار کے لئے اولیاء اللہ کی ازمہ جس کے سینے میں نہ ہو اس کی دوستی کو ایک لمحے سے اپنے سے دور کرتے ہیں حلامہ رومی کہتے ہیں کہ تاتوانی دور شوز یارِ بد یارِ بد بتر بود ازمارِ بد جتنی جلدی ہو سکتا ہے بُرے یار سے چونکہ بُرا یار بُرے سامپ سے بھی بُرا ہے اس لئے سامپ لڑتا ہے تو جان جاتی ہے یار لڑتا ہے تو ایمان جاتا ہے اس لئے بُرے یار سے بچ اپنی حفاظت کر اپنے عقیدے کی اصلاح کر اس کے بعد دوسری بات جو اہم ہے والدین کو کبھی عذیت نہ دینا یہ میں پانچ باتیں آپ کو آخر میں گزارش کے طور پہ اور تاقید کے طور پہ آج کے پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں میری گفتگو اختتام کے مراحل پر پہنچ چکی ہے باتیں تو بہت سریتی اور دکھڑے تھے لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے تو پہلی بات عقیدے کی اصلاح کریں اور اس میں کوئی پلپلاپن نہ ہو عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے کوئی نیکی قبول نہیں ہر شہب برباد دوسری بات اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کریں امام راضی نے لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی صلاح آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے دنیا پر بھی ضرور ملتی اور وہ والدین کی نافرمانی اور ایک نیکی ایسی ہے جس کا فائدہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے اور وہ والدین کی فرمابردار ہے نہیں تو نشان لگا لے اس شخص پر جو والدین کا گستا ہے ساری زندگی اس کو زلیل ہوتے دیکھیں گے اور اس شخص پر بھی نشان لگا لے جو والدین کا فرمابردار ہے زندگی میں آپ اس کی پگڑی کو کبھی جھکا ہوا نہیں دیکھیں گے اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا اور والدین کے لیے جو شخص روزانہ دعا کر دیتا ہے میں نے کتب میں پڑا ہے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتا اس لیے اپنے والدین کو رازی کرنا عقیدے کی درستگی کے بعد اپنے والدین کو جا کے رازی کرنا اگر کسی کے والدین ناراض ہیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں پاؤں پکڑ لیں منتیں کریں ان کو رازی کر لیں اللہ کی رضا والدین کی رضا لیں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی شہر نہیں روک سکے وہ چار لوگ کون ہیں ایک وہ شخص جو اس حال میں مرا کہ اس کے والدین اس پہ رازی تھے دوسرا وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لئے اتنا مشکل تھا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل تھا تیسری وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شہر اس کے اوپر رازی تھا اور چوتھا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے ذرائع آمدنی تھوڑے تھے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لکمہ نہیں جانا دیا تیسری بات اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی نگاہیں غلیز اور گندی ہو گئی شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہ گئی حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہیں جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ اچھی اچھی دیواری کیوں نہیں کرتا یہ مقافات عمل ہے گندم از گندم بروئے جوزے جو از مقافات عمل غافل میں شو گندم بہو گے تو گندم کٹو گے جو بہو گے تو جو کٹو گے نظر کو تقدس دو نظر کو پاکیز گدو حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے اور میں ان سے دو دو چار چار باتیں جمع کی ہیں اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے سو باتیں جمع کی ہیں اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے ان میں آٹھ باتیں لگ کی ہیں ان آٹھ باتوں میں ایک بات یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو جس شخص کے مہمان بنو جس کے گھر جاؤ تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھرتی جائے وہ سخت رسوا ہوگا آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھلا رہے ہیں اور موبائل پیکچ جس طرح بے ہیائی کے جو ہے وہ کی کیفیات پیدا کر رہی ہیں اور بے ہیائی کو فروہ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندیں اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے منگ میں تہارت نہیں آسکتی ہے دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا وائے قوم کشتہ تدبیر غیر کارے او تخریب خود تعمیر غیر از حیاء بے گانا پیرانے کہون نوجوانا چوزنا مشغول دن کتنی حکمت والی بات ہے ہی اکمال نہیں وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ تو عجیب حال ہو گئے اکمال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے جوان تو جوان رہے بوڑوں کی نظروں میں حیاء نہیں رہا از حیاء بے گانا پیرانے کہون بوڑے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اکمال کہتا ہے حیاء نہیں رہا نوجوانا چوزنا مشغول دن اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے دن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں